مہنگائش ستائی عبام کی مشکلات میں مزید اضافہ پر ٹول آٹا گھی چینی سب مہنگا افراجات آمدن سے زیادہ ہونے پر شہری شکوہ کنا رحیمیان خان کے شہری تبدیلی کو کوستے رہے لیڈی خان کے گھرز ٹرانسپورٹرز کا حکومت سے قیمتوں پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ بہتر گھنٹے کلٹی میٹم دے دیا ملتان کے ٹرانسپورٹرز نے ایک رائے بڑھانے کا اعلان کر دیا مسلم رکنون نے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو ظلم قرار دے دیا مسلم رکنون کے رہنمار آنہ اقبال سراج کہتے ہیں غریب آدمی دو وقت کی روٹی سے محروم ہو گیا موجودہ حکومت کے خلاف نہ نکلے تو بچے بھوک سے مر جائیں گے پوری قوم کو موجودہ حکومت کے خلاف اٹھنا ہوگا پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ جماعت اسلامی کا ملتان میڈے رڈہ چوک پر مہنگائی کے خلاف احتجاج مظاہرین قابضی عاظم سے مصطافی ہونے کا مطالفہ جماعت اسلامی کے رہنماء اسران حسین نے کہا کہ حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ناجائز منافع خوروں کی آئی شامل جانپور جلے انتظامیہ کی نیکشن مہنگی جینی کی پروپ پر تین دکانے سیل بھٹا خوش سمیت دکانداروں کو پچھس ہزار کے جرمانے کیے دہی مرکز سہت فازنپور میں آوے کا آوہی بگڑ گیا عملہ غائب مرکز سہت آوارہ کتوں کی اماجگاہ بن گیا روحی نے خبر نشر کی تو مہنگائی سہت کو بھی ہوش آ گیا سیکیٹری سہت جنوبی پنجاب اجمل بھٹی کا نوٹس سیو ہیلت راجنپور سے ریپورٹ سلب کر لی ناہل عملے کے خلاف مہکمانہ کاربائی کا انڈیا دیل کیا ملتان ریلوے جدت ناپ نہ سکا سامان کی ترسیل کے دوران مزدوروں کی جانے خطرے میں واشنگ لائن میں کام کے دوران حاصل کا روامہ دوسرا فاقیہ جدیل لفتنگ سسٹم نہ ہونے کے وجہ سے پیش آیا بل گرنے سے پاند مزدور موجزانہ طور پر بچ گئے سی پیو ملتان منیر مسود مارٹ نے متعدد اہل کاروں کے تبادلے کر دیئے کانسٹریبل شہزاد صدیق تھانہ جلیل آباد شکت رسول تھانہ مزفر آباد تائنات کانسٹریبل شہزاد رسا سجاد حسین محمد عمران محمد ندیم کو تھانہ چہلک میں لگا دیا گیا کانسٹریبل جعوید خان اور محمد سحیل محافظ فارڈ سے پولس لائن تائنات کر دیئے گئے نوٹیفیکیشن جاری جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز میں واضح کمی ملتان میں کرونا کی اشارہ صرف ایک اشارہ پانچ فیصد رہ گئی تیرہ کیسز ریپورٹس اور گودہ درس اور میہوالی میں چار کیسز ریپورٹ لیڈی خان لیا مزفرگڑ میں تین تین افراد کا ٹیسٹ پوزیٹیف کرونا کا واحد علاج صرف احتیاط پروہیم بیار خان میں ویکسینیشن کی دور ٹو دور مہم شہریوں کو گھر گھر جا کر ویکسینیشن لگانے کا سلسلہ جاری ٹیگی کے بہاول پوریوں پہ وارتے سو بس گھنٹوں کے دوران تینہ نے کیسز ریپورٹس اور علاج مریضوں کی تعداد سولہ ہوتے شجابات کے ہونہار تالبلم اسادزہ اور شہر کا فخر ساتھ بلپا نے سو فیصد نمبر لے کر ادارے کا نام روشن کیا سو فیصد نمبر حاصل کرنوں میں شانزہ دیل، ریدہ فاطمہ، شمائلہ بی بی، علی شفات، محمد شہزاد، برانہ دانش اور یا سر شامل ہیں رنپور کے پاس تالبہ نے بھی سو فیصد نمبروں کا حدف حاصل کیا مونہار تالبہ عیشہ ندین، اسراغ موسین، فرہان سعید، فریحال تاف، افشین بی بی کا ملک و قوم کے خدمت گازم گورنمنٹ موڈل ہائی سکول خانوال کے سلمان خان نے بھی سو فیصد نمبر حاصل کر لیے دنیا پور کی سبیحہ شفقت اور انہا نے سو فیصد نمبر حاصل کیا ملتان کے خاجہ سراؤں کی تعلیم کے لیے احسن اقتام، بہاودن زکرہ یونیورسٹی کا پولیسی تشویل دینے کا فیصلہ تمام شبہ جات کے سیدراہان اہم تجاویز دیں گے، مازور طلبہ کو بھی سہولیات دینے کے لیے غور کیا جائے گا جشنید ملادن لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملتان ٹرافک پولیس کا پلین تیار ڈبل سواری پر ایک اوزاپا بندی چھے سو سے زائد ٹرافک ایلکار ڈیوٹی پر معمور ہوں گے گھنٹہ گھر حسین اگاہی دولت گیڑ چوک ٹرافک کے لیے بن پاک گیڑ چوک، حرم گیڑ چوک، چوک شہیدہ میں ٹرافک داپلا ممنون شاہین، بوہڑ گیٹ اور دیرادہ بھی ٹرانسپورٹ کے لیے بند، خانمال روڈ، بوسن روڈ، بیہاری روڈ، ٹرافک کے لیے کھلا ہوتا لیہ ریسکیو آفس میں اید میراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس معاون خصوصی وزیرالہ پنجاب رفاقت گلانی کے شرکت ناد خانوں نے آقائد و جہان کی شان میں گلہائی عقیدت پیش کیے ادھر مینسپل کمیٹی جامپور میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس طلبہ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی جزمان تیل والا میں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس چالیس والا پل سے فیزان مدینہ تیل والا تک نکالا کیا اس رحمت پور شرکیہ میں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی شراکہ کے ناروں نے محول کو گرما دیا علی پور میں اشرا شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں خاجہ مہین الدین کیے قیادت میں ناموس رسالت ریلی ریلی انجمن اہل سنت اور خاجہ فرید فانڈیشن کی جانب سے نکالی گئی عاشقان رسول کی کثیر تعداد میں شرکت فضالب بیک یا رسول اللہ کے ناروں سے گنجوٹی ملتان آرز کانسل کے ذریعے تمام فن خطاتی کا مقابلہ اشرا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسبت سے نوائش ہوئی طلبہ نے اکرام الہی رلالہ کے نام لکھ کر شراکہ سے نات سمیتی لاہور میں بینو سبائی نات کے مقابلے بہاودن زکرہ یونیورسٹی سیکیٹری ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ جاوید بخاری نے تاربلم محمود نلاحی کو انعامات سے نوازا ورش چانسر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کا اظہار مصرر تاربلم کو مبارک بات دی اینلی انتہانات نامنظور نامنظور بہاولپور پرابیٹ میڈیکل سٹوڈنٹ یونین آف پاکستان کے اتجاجی فریش پانفرنس سردر یونین کا نون میڈیکل پروفیسنل افرانت کو پی ایم سی کاؤنسل سے نکالنے کا مطالب انجمن تاجران شجابات کے وفقی ملتان چیمبر آف کومرز آمد وفقی نو منتخب صدر اور دیگر اہددران سے ملاقات الیکشن میں کامیابی پر مبارک بات دی اور پھول پیش کیے وفق نے تاجروں کے مسائل پر تباتلہ خیال کیا مرکسی میلاد کمیٹی لوگنہ کے ذریعے تمام پری میڈیکل کیم تمام سووجات کے ماہر ڈاکٹرز کے شرکت سیکڑوں مریضوں کا چیک اپ اور مفتد بیاد فراہم کی گئے چھوٹی کے روز چڑیا گھر کی رونکیں اروج پر رہیں بچوں نے والدین کے ہمراہ چڑیا گھر کا روکر لیا سب ہی اپنے منتپسند جانور دیکھ کر خوش نظر آئے مولتان کے سرکاری کالجز کے ماں بین انٹر تحصیل سپورٹس مقابلے چھ گرلز کالجز کے ماں بین کرکٹ کے مقابلے گورنمنٹ گریجویٹ کالج اور اپنے آلم نے سمی فانل میں جگہ بنا لی پہلا سمی فانل گورنمنٹ گرلز کالج چھ اور گریجویٹ کالج کے ماں بین ہوا دوسرا سمی فانل ممتازہ باد گورنمنٹ کالج چولونمبر چنگی کے ماں بین ہوا اور سادی کا بعد میں ایک روزہ ویلچئر کرکٹ ٹارنمنٹ سندھ اور جنوبی پنجاب ماہ بین جارہانہ مقابلہ سندھ کی ٹیم نے اپنے صلاحیتوں کے بلبوتے پر میل جیت کیا